میرپور سے ہو کر گزرنے والے نیشنل ہائیوے چوتیس پر دیتوہ پل میں آج پھر ایک بیشن حادثہ ہوا ہے یہاں پل پر دو ٹرکوں کی آمنے سامنے بھڑنٹ ہوئی ہے جس سے ایک ٹرک ندی میں گر گیا جبکہ دوسرا پل سے لٹکا ہوا تھا سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی پولس نے گھوتا خوروں کی مدد سے ڈیڈ باڈی برامت کر لی ہے ہمیرپور میں نیشنل ہائیوے چوتیس پر آئے دن ہونے والے حادثوں میں یہ حادثہ صدر کوتوالی علاقے میں بیتوہ پل پر ہوا تھا یہاں آمنے سامنے دو ٹرکوں کے بیچ بھڑنٹ ہوئی تھی ٹکر اتنی بیشن تھی کہ ایک ٹرک پل کی ریلنگ توڑ کر ندی میں جا گرا جبکہ دوسرا ریلنگ توڑ کر لٹک گیا جو ٹرک ندی میں گرا ہے وہ آندھ پردیش کا ہے جس میں ماچس لدی ہوئی تھی اس ٹرک کے پرکھچے اڑ گئے ہیں اور ٹرک میں سوار ڈرائیور سہیت ایک ارنی کی ٹرک کے اندر ہی موت ہو گئی تھی دونوں کے شووں کو وہ تافوروں کی مدد سے نکال لیا گیا تھا اور شو کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے جبکہ پل پر لٹکے ٹرک کے ڈرائیور اور ہیلپر کے بارے میں اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ دونوں موقع سے بھاگ نکلے ہیں بیتوا پل پر ہوئے حاصلے کے بعد سے کئی کلومیٹر لنبا جام لگ گیا جو دو پہر تک جاری رہا تھانا کوتبالی نگر جنپد حمیرپور کے انترگت بیتوا ندی کے پل پر دو ٹرک جس میں سے ایک ٹرک نمبر ہے UP770 AN0479 دوسرا ٹرک TN28AH1820 کے مدد میں ٹکر ہوئی ہے جس میں سے تمیلاڈو نمبر کا ٹرک ٹکر کے اوپرانت ندی میں جاگ رہا ندی سے دو لوگوں کی باڈی ریکوبر کی ہوئی ہے دوسرا ٹرک جو آدھا فسا ہوا ہے اس کو کرین کی سائتہ سے ہٹوانے کا پریاس کیا جا رہا ہے دوسرا ٹرک کو بھی نکل مانے کا پریاس کیا جا رہا ہے ٹریک گوستہ چالو ہے گانو روستہ کے کوئی سمسیا نہیں ہے